دیوالی کے تیاری میں سب لوگ بہت بزی ہیں تو ہم بھی بہت بزی ہیں اتنی صفائیاں ہوتی ہیں اتنا کچھ کرنا ہوتا ہے کہ تھک کے چور ہو جاتے ہیں صبح سے ہی شروعات ہو جاتی ہے ناشتے کا ڈائیم تو بہت بعد میں آتا ہے صفائیوں کی شروعات تو بہت پہلے سے ہی ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر ناشتے کو سکیپ کر دیتے ہیں یا کچھ شارٹ کٹ مارتے ہیں یا پھر کوئی مہگی وگی بنا کے کھا لیتے ہیں تو بچے تو یہی چاہت ہے کہ مہگی وغیرہ بنائی جائے بٹ میں ان کو ہیلتی برکفاست دینا چاہتی ہوں تو میں زیادہ تر اس ٹائپ کے چیلے وغیرہ بہت بناتی ہوں میں نے لیا اس میں آدھا کٹوری بیسن اور آدھا کٹوری سے تھوڑا سا جاتے لیا ہے میں نے اس میں سوچی اور اس میں میں آدھا کٹوری سے تھوڑا سا کم مطلب آدھا کٹوری کے اس پاس بھی ڈال سکتے ہیں دہی وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو ہم اس میں دہی کو ڈال کے یہ تھوڑا ہیلتی بھی بنے گا اور اچھا بھی ٹیسٹ بھی انہینس ہوتا ہے اس کا بس تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اچھا سا لیکوڈ فلو والا بیٹر بنا لیں گے بہت تھک بھی نہیں بنانا ہے اور بہت تھن بھی نہیں بنانا ہے ایک دم پتلا سا بہت ہوا بھی نہیں کریں گے ہم اس کو اور ایک دم سے اتنا گاڑا بھی نہیں کریں گے کہ وہ لڈڈو کے جیسا ہو بس ہمیں نورمل ٹائپ کا ایک بیٹر بنا لیں گے اور ساتھ میں آپ اپنی من پسند سبزیاں جو بھی آپ کو پسند ہو ان کو چاپ کر لیجئے میں نے تو اس میں ہرہ دھنیا ہری میرچ ٹامانٹر پیاج تھوڑا سا لہسن اور تھوڑا سا ادھرہ ان سب چیزوں کو گریٹ کیا ہے چاہی تو آپ اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ پینکیکس کے طرح یا پھر وہ جو بناتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے روہ اتھ پمس اس کے طرح سے بھی ہم اس میں باد میں ڈال سکتے ہیں تو مکس کر کے تھوڑا سا اگر ہم بناتے ہیں تو جلدی سے ہمارا کام کوئک ان فاسٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کو اس طرح سے بنا رہی ہوں اور بہت ہی منٹوں میں بننے والا ناشتہ اور کھانے میں تو تو لا جواب ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جب آپ دیوالی کی میٹھے سے فرائیڈ آئٹم سے تھک جائیں اور آپ کا من بلکل کچھ نہ کھانے کو کرے تو آپ یہ بنانی جائیں کہ آپ کا من خوش ہو جائے گا اس کو کھانے سے تھوڑا سا نام اس کو ہم نے ہیل دی رکھنا ہے کچھ فالتو کا مسال اس میں نہیں ڈالیں گے میں نے اس میں ڈال ہے کالی مرچ کا پاودر چھوٹے پینچ آف میں گریسنگ کیجئے ہلکی سی فرس ٹائم آپ کو تھوڑا سا گریسنگ کر رہی آپ نے سیکنڈ ٹائم سب نہیں بھی کریں گے تبا سیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ہیٹنگ کے اکارڈنگ لی وہ آپ کو سیٹ کر کے بڑے آرام سے بنتے ہیں فیلا لیجئے جتنا موٹا رکھنا ہے موٹا رکھے پتلا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ہلکی سی گریسنگ اوپر سے کر دیجئے فلپ کیجئے اور دونوں طرف سے دبا دبا کے سیکھ لیجئے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا ناشتہ ہے اور کھانے میں تو اتھا ٹیسٹ ہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور آپ ایک بر ٹرائے تو کیجئے اس کو آپ شارٹ کٹ میں اگر کوئی کوئی برک فاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں تو اب یہ ناشتہ ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا میں اپنے بچوں کے ناشتہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اور پورا بیسن بھی نہیں ہے پورا سوجی بھی نہیں ہے تو یہ بیلنس میں چلتا ہے اس لئے ہمارے باڈی کے لیے اچھا ہے اور بس انجوائی کیجئے اس ناشتے کو مجھے ساس کے ساتھ پسند ہے چٹنی کے ساتھ زیادہ پسند نہیں ہے اور ساتھ میں بنے بنائی ہے اس کے گرما گرم چائے تو اس ناشتے کو کھا کے فل 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 کیجئے اور انجوائی کیجئے با بائی